ان لوگوں کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم ہر اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں اور ان کا جو ہے کام چلتا رہے یعنی ویو والا جو کہ یہ لوگ چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان لوگوں کو خلی ولی کرنا چاہیے خلی ولی یعنی چھوڑ دینا چاہیے ان کو ان کے حال پہ یہ روتے رہے پیٹتے رہے اور ہمیں رام سکون سے اپنا کام کرنا چاہیے تو آج کچھ خاص باتیں اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں گی کتروں بھی بناواں کتروں روشنی صحیح آ رہی ہے اچھے ٹھیک ہے تو وہ سننے کے لیے بھئی اس ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کریں جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میں نہیں چاہتی کہ میں کچھ بھی گاند بلایا ایسی چیزیں اپنے چینل پر ڈسکس کروں تو میرے ویورز آپ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ملکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیو کی روشنی تو جناب آج کے ویورز کا آغاز ہو چکا ہے آج کا ویورز سارٹ ہو چکا ہے تو جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آج کے ویورز میں ہم اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ کیا کچھ شیئر کرتے ہیں یہ ہے ہمارا آج کا ڈینر کیونکہ یہ ویورز ہم نے رات کو سٹارٹ کیا ہے اور فرینڈ کیمرے سے ویڈیو بنا رہی ہے کیونکہ اس کا کیمرہ بھئی بیک ہے خراب یہ ہمارا وہ والا فون ہے جو خراب تھا آئی فون اصل کا ٹوٹ گیا تھا ایک لوگ میں میں نے بتایا بھی تھا اور اس کو اب جو ہے میں نے ٹھیک شی کروایا ہے پھر اس کے اوپر ہمارا تقریباً ایٹی فائیو تھاوزن لگ گیا ہے میرے پاس کچھ گولڈ کی رنگ تھی دو وہ میں نے سیل کی ہیں تو یہ موبائل میں نے سیٹ کروایا لیکن پھر بھی اس کا بیک کیمرہ نہیں سیٹ ہوا اس کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیمرے کے لئے بھی ابھی بیس پچیز آر اور لگے گا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات دیا کہ ٹو ویک کے بعد ہمارا مال آنا ہے جیسے پتن کوئی سکراب کے پتن کیا کہہ رہا تھا ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں سے دیکھیں گے کوئی اچھا کیمرہ نکلا ہے تو آپ کو وہ ڈال دیں گے تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہو گیا تو ابھی اس کے فون وہ جو میرے پاس تھا اس لئے مجھے یہ ٹھیک کرانا ضروری تھا کیونکہ اس کی میموری نہیں اس میں تھوڑا سا بلوگ بنتا ہے اور اس کی میموری فل ہو جاتی ہے تو بھئی آج کے ڈینر میں یہ ہے میرے پاس ساتھ میں چٹنی ہے تو چلو فلہ لیسی ویڈیو بنا پنوں کے گزارہ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میری ویڈیو بنانا میری مجبوری کیا ہے آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی سمالنا ہے اور جس کے چار بچے ہیں اس کو بھی سمالنا ہے اور اس کی میسیز کو خاص طور پر جو کہ بیمار جاری ہے بھی پت سے اور بیوہ بہن بھی ہے لیکن یہ سب ذمہ داری ہیں شکر اللہ حمدللہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے انسان کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں نے کہا کہ میرے لیے فون لینا ضروری ہے اور یہ والا چینل چلانا بھی میرے لیے ضروری ہے اسی لیے گوڑ مورننگ ویورز رات کو آپ نے ڈینر دیکھا تھا اور اب نیکس ڈے جو ہے ہماری مورننگ ہو چکی ہے اور اب جو ہے پورے دن کی سٹارٹنگ ہوگی کہ آج کا پورا دن ہمارا کیسا گزرے گا وہ اپنے ویورز کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور پھر آپ سب نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ سب کو اب اس ویڈیو کوالٹی مطلب اس فون کی ویڈیو کوالٹی کیسی لگ رہی ہے کیونکہ یہ آئی فون ہے بس بیک کیمرے کا ایشو ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہی ہاں اس لڑکے کی کال آئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ کیمرہ جو ہے نا میں نے پتا کیا ہے لہور سے مل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں تو میں آرڈر کر دیتا ہوں میں نے کہا کہ انشاءاللہ ابھی تو نہیں روک جو تھوڑا سا کیوں کہ جو پیسے تھے وہ صاحب فون کے اوپر لگا دیئے تو ایک آدھے دن میں آپ کو کر کے دیتے ہیں پھر آپ کیمرہ مگوانا اور وہ بھی ڈال دینا اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے نکلنا ہے انشاءاللہ کیونکہ جس مقصد کیلئے جانا ہے ویڈیو بنانے کے لیے ویورز کو کچھ اس سے ہٹ کے کونٹینٹ دکھانے کے لیے تو اس کے مطابق فون بھی ہونا جائے کیمرہ بھی ہونا جائے اس فون سے بھی میں ویڈیو وہاں پہ کر لیتی ہیں اس لیے یہ فون ریڈی کروانا ضروری تھا کیونکہ وہاں پر ایسا ہے کہ نیٹ نہیں ہوتا وہ سکتا ہے ویڈیو میں آج بناوں وہ دو دن تین دن کے بعد یا پھر واپس آ کے مجھے اپلوڈ کرنی پڑے تو اس لیے جو بھی مجھے وان ویگ ٹو ویگ وہاں جانا ہے تو کم سے کم وہ میں ویڈیو تو بنا سکوں نا اپنے فون میں میں ایک ایک ویلوگ سیف کرتی جاؤں گی اور جہاں مجھے نیٹ کی سہولت ملے گی تو وہاں پر میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اب یہ بیک کیمرے کا ایشو ہے بیک کیمرہ اس کا ریڈی کرواؤں گی اس کے بعد فینلی میں انشاءاللہ نکلوں گی تو دیکھتے ہیں کہ آج کی کیا ایکٹیوٹی رہتی ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو تو بیورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت دل کو چھو جانے والی مو میں پانی لانے والی ایک ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کبھی جس ریسپی کو دیکھتے ہی آپ کے مو میں پانی آ جاتا ہے کہ بھئی میں تو اس کو کھاؤں گا میں تو اس کو کھاؤں گی ٹھیک ہے تو میں بیک کیمرہ نہیں ہے میرے فون میں آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے اور فرینڈ کیمرے سے ہی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے شیئر کروں گی آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی اور یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے میرے طریقے سے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے پاس کرلے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ماشاءاللہ خاص سے بڑے سائج کے کرلے ہیں ٹھیک ہے ان کے چھلکیں ہم نے اور درمیان سے کٹ لگا کے یہ ایسے نا یہ دیکھیں اس کے ہم نے بیچ نکال دیئے اور جو چھلکیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس رکھے ہیں پرات میں یہ دیکھیں ان کے اوپر ابھی ہم چھڑکیں گے نمک چھلکوں کے اوپر اور اچھی طرح سے مل مل کے پانی نکالیں گے کڑاہت بہت ہوتی ہے کریلے میں ایک دن میں نے کریلے بنائے تھے اور کسی نے کہا تھا کہ سارا کوڑا پن تو نکال دیا تو میری جان میری پیاری میں کڑا پر ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ ہوتا پھر کھانے مشکل ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت نکال دو تھوڑا بہت پھر بھی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا چھلکوں کو بھی نمک لگائیں گے اور یہ جو کریلے ہم نے رکھ دیئے ان کو بھی نمک لگائیں گے اور ان کو پھر اچھی طرح سے واش کریں گے یہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ نمک لگانا ہے اور تھوڑی تر رکھنا ہے اور اچھی طرح واش کرنا ہے اور اگلا جو پرسیجر ہے وہ پھر میں ساتھ ساتھ بتاتی ہوں اور یہ کریلہ ریس پی آئی دیکھنے کے لیے آپ اس ولوگ کے ساتھ بنے رہے یہاں پر میرے پاس کریلے ہیں یہ دیکھیں کافی بڑے سیز کے اور چھلکوں تار دیئے اور اندر سے بیچ نکال کے خالی کر دیئے اور جو جن کے چھلکے تھی وہ یہاں رکھے ہیں میرے پاس اور کریلوں کو چھلکوں کو بھی نمک لگاتے ہیں اس کے بعد پھر بتاتے ہیں آپ کو ابھی یہ دیکھیں ہم ان میں نمک ڈالیں گے اس میں ڈالو مٹا نمک ڈال دے اچھا بچ ڈال دے ٹھیک ہے تو بس ان کو تھوڑے دے رکھیں گے اور پھر ان کو ملیں گے اور جو جو کریلے ہیں نا ان کے اوپر ہم نے ہاتھ کے ساتھ نمک لگا لینا اچھی طرح سے تو جناب ہم نے اپنے کریلوں کو نمک لگا کے اچھی طرح سے مل مل کے دھو دھا کے ٹھوکری میں رکھ دیا پنکی کے نیچے رکھ دیا تو اچھی طرح خوشک ہو گیا پانی خوشک ہو گیا اور جو ان کے چھلکے تھے ان کو بھی نمک لگا کے مل کے ان کو بھی خوشک آ لیا اور یہاں پر میں نے کیا کیا ہے دیجکی کے اندر میں نے کیمہ ڈالا ہے اور اس میں پیاس ٹمارٹر ادھگ لکھ لیسن سب مسائلے ڈال دیئیں اور ابھی اس کی میں ہم چلے پہ چڑھائیں گے اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے اور بھولیں گے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ بتائیں گے تو ویورز فائنلی میں چلے کے پاس آگی ہوں جو اور سب سے پہلے میں کیا کرنے والی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہوئی میں نے ڈال دیا ہے اور میرے پاس پنڈیاں ہیں تقریباً ایک پاو پنڈی اور کیمہ سب سے پہلے میں نے اسل کے لیے ریڈی کرنا ہے اس کے بعد میں نے کرے لے بنا رہے ہیں کیوں کہ اس کو کرے لے نہیں پسند وہ کرے لے نہیں کھاتا تو پہلے ہم پنڈیاں ریڈی کرتے ہوں اس کے بعد میں کرے لوں کے ساتھ ملتے ہیں فرائی ہونے کے لئے کیوں کہ چکن اور ریڈی میں پکا چکی ہوں ٹھیک ہے مسائلے مسائلے ڈال دیا فرائی کر کے سیتا چکن میں ڈالیں گے تھوڑی سی بنائیں کریں گے اور اس کے بعد کرے لے بنایں گے جناب فائنلی پندی کیمہ جو ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی اپنی ریسپی اپنی من پسند ریسپی جو کہ ہے کیما کریلے اور ہم بنا رہے ہیں بھرمے کریلے تو چلیں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسے بنائیں گے اویل ہم نے رکھ دیا چلے بچڑا دیئے ابھی اویل گرم ہوتا ہے تو پھر ملتے ہیں کریلے بہت بڑے سائز کیتے تو ہم نے ان کے دو دو پیس کر لیا یہ دیکھیں کیونکہ اتنا بڑا کریلہ بیسے بھی کھایا نہیں جائے گا کیونکہ مسالے سے بھی اس نے بھار جانا ہے تو بہتر ہے میں نے سوچا دو دو پیس کر لیتے کیونکہ بہت بڑے ہیں پھر کڑائی میں فرائی کرنا بھی موشکل ہوگا تو آپ کے پاس اگر بڑے کریلے ہوں تو آپ بھی دو پیس کر سکتے ہیں اور ان کی فرائی کی ایسے کرنی وہ پھر میں آگے چل کے بتاتے ہیں ابھی میں نے آئیل رکھا ہوا ہے اور ابھی ان کو میں آئیل میں ڈالتی ہوں جی تو ابھی کریلے جانے والے ہیں جی آئیل کی اندر یہ ہے یہ کیا دیکھا ہے نظر آ رہا ہے بیک کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑی سی مسکن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جنگی جنگی چھار پیس ڈال دیتے ہیں اور ان کو ہم نے کرنا ہے آف پرائی ٹھیک ہے ایسے ڈالیں گے اور آف پرائی کریں گے ان کو یہ دیکھیں گے کریلے جو تھرا بڑی اچھی طرح سے ہم نے آف پرائی کر لی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہمارا مسالہ ریڈی ہوگا سب سے پہلے میں نے پیاز رہا کر دیے چلے پر پیاز پرائی کروں گی اور اس کے بعد بات یہ سوال تو بیورز بلکل اچھی طرح سے میں نے کریلوں کا پورا مسالہ ریڈی کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا کیا کچھ ہے آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکی بیک کیمرہ نہیں ہے اس لیے میں سے کر کے کیمرہ بھو کر کے دور مجھے نظر ہی نہیں کچھ آ رہا تھا اس میں میں نے کریلے کا جھلکا جو تھا وہ بھی واش کر کے فرائی کر کے ڈال دیا پیاز ڈال دیا ہے ادھرک لسلن ٹماٹر پیاز سب کچھ ڈال گے کیمے میں ڈال گے اچھی طرح سوسکی میں نے بنائی کر لیا ابھی مسالہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور اس کو میں کریلے کے اندر بھروں گی اور پھر فرائی کروں گی میرے ہاتھ میں کریلہ ہے اس کے اندر میں نے مسالہ چمچ کے ساتھ ڈال دیا ہے ابھی اور ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال کے سارے کریلوں کو ایسے میں فیل کرتی جاؤں گی اور رکھتی جاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے کریلوں کو جب موگ پر سے بند کرنا ہے وہ میں کروں گی جی سوئی اور دھاگے کے ساتھ ان کو میں سلائی کر دوں گی اور پھر سلائی کرنے کے بعد مجھے کریلے کرنے ہیں فرائی یہ دیکھ رہے ہیں ہر کریلے کے اندر میں مسالہ ڈالی جا رہی ہوں سلائی ان کو اس لئے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے دو دو پیس کی ہے تو اس طرح سے مسالہ نہ باہر نکلے اس لئے سلائی ہو جائے گا تو سارا مسالہ اندر ہی رہے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ویورز کریلہ میں نے بھڑکے اس کو سلائی لگا دیئے اور اوپر دھاگل بیٹھ گیا ہے اس طرح سے اصل ہم نے اس کو باندھ کرنا تھا یہ باندھ ہو گیا ہے آپ ان کو ہم فائنلی کریں گے فرائی آگے بڑا بزا آئے گا تو یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت کریلے میں نے بھار کے کی میں مسالے کے طاعت اوپر جو نا تاگے بھی لپیٹھ دیئے یہ نظر آ رہا ہے موسی دیا ہے ان کا نا تاکہ یہ باہر نہ لکھ لیں اب یہ فائنلی اس کو فرائی کرنا ہے اوئل گرم ہو رہا ہے کریلے میں نے ڈال دیا فرائی ہونے کے لئے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوگا میں دکھا آپ فائی تو یہ دیکھیں یہ کریلے بھی ہو رہے ہیں فرائی آپ جو ہے نا میں آپ لوگ کو فائنل فرائی کر کے دکھاؤں گی کیونکہ اس طرح ذرا پھڑا مشکل ہو رہا ہے تو جی فائنل ہی ہمارے کیمہ کریلے بن کے ہو گئے ہیں ریڈی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں صحیح نظر آ رہے ہیں کیونکہ فرائنڈ کیمرے سے بیک کیمرے چال نہیں رہا بیک کیمرے سے دکھاتی تو مزید اچھے نظر آتی ہے اور بہت مزے کے بنے ہوگے اور ابھی مجھ سے صبر اور ویٹ بلکل نہیں ہو رہا میں نے پٹا پٹ کھانے ہیں تو ویورز شکر اللہ حمدللہ شکر اللہ حمدللہ آج میں نے اپنی مانپساند ڈیش بنائی خود اپنے آتھوں سے اور کھائی خود اپنے موں سے اور بہت مزے کے کریلے بنے تھے اتنے مزے کے بنے تھے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی بس بتا ایسے ہی سکتی ہوں کہ اگر کبھی آپ میرے مہمان بنے تو میں آپ کو پکا کے کھلاؤں تو مزے ہی آ جائے آپ اپنی انگلیاں بھی کھا جو گے میں اپنے موں سے طریف کرتی اچھی نہیں لگتی ہاں جن لوگوں نے کبھی میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا ہے یقیناً وہ بتا سکتے ہو کافی سارے لوگ ہیں مطلب ہمارے اپنے ریالیٹی یا پھر میرے کلوز جو جان پچھان والے ہیں انہوں نے میرے آتھ کا کھانا کھایا کیونکہ میں خود اچھا کھانا پسند کرتی ہوں تو جو لوگ اچھا کھانا پسند کرتے ہیں یقیناً ان کو اچھا کھانا بنانا کھاتا ہے اور میں جب بھی کبھی کچھ چیز بناتی ہوں میں شوق سے اور صاف نیت سے اور دل سے بناتی ہوں ورنہ میں بناتی نہیں میں کہتا ہی نہیں بھائی مجھ سے نہیں بنتا گرمی ہے یا جو بھی ہے لیکن جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ میں ہی بناوں تو ان کے اندر میں جان ڈالوں گی تب ہی میں ان کو کھا پاؤں گی تو پھر میں ایسا ہی کرتی ہوں کیونکہ میں خود بناتی ہوں پندی گوشت ہو گیا کریلے گوشت ہو گیا پندی کی ماں کریلے کی ماں تم آگے آڑ کیوں تم آگے عربی گوشت پال گوشت ساگ بریانی پلاو کیا کیا میں بتا ہوں پائے ہائے 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 خواہ ابھی جو آج پکایا ہو اس کے لئے میں نے چکن اور پندی اور چکن لائدہ سے بنایا اور آپ نے لئے آپ نے کی ماں کرے لیں مجھے دو آندیاں بنانی پڑی اس کی وجہ سے کیونکہ یہ کی ماں کریں لیں نہ کھاتا تھا اس لئے کے لے کریمانی اثر سے کیسے پڑھوں یہ کے لے کریمان میں نہیں کھاتا ہے کے لے کریمان کریلے کیمہ ٹھیک ہے نوڈ کریمہ کبھی کبھی انسان کے زبان ہے ستلا بھی جاتی اس میں کون سی بات ہے ٹھیک ہے تو بہت مزے کہ میں نے اس کا کھانا بہت مزے کا بنا تھا اور ایک میں چکن پیس بناتی ہوں سٹیم والے وہ بھی مہت مجھے گئے اور ابھی لاسٹ ہے میں نے مٹن بتایا تھا سٹیم والا وہ بھی بہت مزے کا بنا تھا مطلب جو چیزیں مجھے پسند ہے نا اور جو چیز خاص طور پر میں شوق سے بنا ہوں اپنے دل سے بنا ہوں تو وہ چیزیں بہت مزے کی بنتی بہت اچھی بنتی ہیں اور ایسے بس کبھی کبھی بناتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ مجھے کیمہ کرے لے بھی پسند ہے اور پھر بھر میں کرے لے تو کیا ہی بات ہے اور مکرونی مجھے بہت پسند ہے وہ بھی میں اپنے لیے روز روز بناتی رہتی ہوں اور کھاتی رہتی ہوں روز روز ان کی ویڈیو میں نہیں بناتی بس بنا لیتی ہوں کھا لیتی ہوں بنا لیتی ہوں کھا لیتی ہوں تو بھئی ان لوگوں کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم ہر اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں اور ان کا جو ہے کام چلتا رہے یعنی ویو والا جو کہ یہ لوگ چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ان لوگوں کو خلی ولی کرنا چاہیے خلی ولی یعنی چھوڑ دینا چاہیے ان کو ان کے حال پر یہ روتے رہیں پیٹتے رہیں اور ہمیں رام سکون سے اپنا کام کرنا چاہیے تو آج کچھ خاص باتیں اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں گی کتروں دی بناواں کتروں روشنی صحیح آ رہی ہے اچھے ٹھیک ہے تو وہ سننے کے لیے بھئی اس ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کریں جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میں نہیں چاہتی کہ میں کچھ بھی گاند بلایا ایسی چیزیں اپنے چینل پر ڈسکس کروں تو میرے ویورز آپ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ویڈوگ اچھا مجھے کچھ باتیں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنی ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان کے اوپر بات کروں میں ان کا ٹاپک اپنے چینل پر چلاوں لیکن ان لوگوں کے اوپر نہ تو مجھے بات کرنے کا شوق ہے نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں نہ ہی ان کا کوئی ٹاپک میں اپنے کسی بھی چینل پر چلانا چاہتی ہوں نہ تو اس چینل پر چلانا چاہتی ہوں نہ ہی بے بو جی ریکشن والے پر چلانا چاہتی ہوں وہ چینل مجھے ملے یا نہ ملے مجھے اس چیز کی کوئی ڈینچن نہیں ہے میں آج چینل کول ہوں تو کال سمجھ لیں دو تین چار زار لوگ جو اور ریڈی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ فوراں سبسکرائب کر لیں گے اور اسی طرح کے میرے ریوز پھر آنے شروع ہو جائیں گے مجھے اس چیز کی کوئی ڈینچن نہیں ہوں اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس چینل کی وجہ سے یا کسی بھی معاملات کی وجہ سے میں ان لوگ کو یہاں ڈسکس کروں گی تو بالکل بھی نہیں آج میرے خیال ہوئے لاسٹ ٹائم یہ چھوٹا سا جو ہے مطلب ایک بات ڈسکس میں نے پھر بھی کسی کو نہیں کیا صرف اور صرف میں نے اپنی بات آپ سب کے سامنے رکھی ہے کہ میں کسی کو بھی اپنے چینل پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا فیملی چینل ہے اور میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ فیملی چینل ہی رہے جیسے کہ آپ سب مجھے پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں میرے ویلوگ پسند ہیں میری کوکنگ پسند ہیں میری باتیں پسند ہیں بھی جو بھی تو وہی سب کچھ ہیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور جن لوگوں کو میرا ریاکشن پسند ہے تو کوئی بات نہیں ٹینشن والی کیا بات ہے ریاکشن چینل ہم ایک اور کھول لیں گے لیکن یار میں آپ کو بات کرتا ہوں ریاکشن کے اندر کیا ہے گند فل گندگی تو میں نہیں چاہتی گندگی میں جانا پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اپنے ساتھ سترے ویلوگ کرتی تھی بیچ میں میں ریاکشن میں گئی جب میں نے پٹارہ کو سپورٹ کی اس کے بعد اس کی بہن آگی اس کو میں نے سپورٹ کی مجھے وہ انوسنٹ مجھے لگی مجھے لگا یہ سچی ہے یہ ٹھیک ہے اس کو میں نے سپورٹ کی اور اپنی ویلوگنگ کا میں نے ستیاناز کر دیا جو لوگ مجھے پندرہ بیس زار تیز زار چالیس چالز زار بھی لوگ ایسے مجھے دیکھتے تھے وہ دیکھنا چھوڑ گئے اس گندگی وجہ سے مجھے پتہ ہے تو اب میں چاہتی ہوں کہ اس گندگ کو میں ڈسکس نہ کروں بے شک میرے پاس کوئی ریکشن چینل نہ ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے پرچہ پرچہ ہو کچھ بھی ہو مجھے اس چیز کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے بلکل بھی مجھے ڈینچن نہیں ہے ٹھیک ہے تو تھینکیو سو مجھ جو آپ سب دیکھتے ہیں آپ سب میری ویڈیو کو میری گفتگو کو میں جیسا بھی ویلوگ ڈالتی ہوں آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ تائے دل سے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں تو تھینکیو سو مجھ اور آپ سب کومیل سیکشن میں اپنی ریکہ ضرور ہی ظہار کرنا کیا مجھے کوئی ریکشن چینل بنانا چاہیے جہاں پھر نہیں وہ چینل تو ویسے بھی اگر وہ مہینہ دو مہینے بند رہتا ہے اس کے بعد مجھے مل بھی جاتا ہے تو اس کو چلانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے نوٹیفکیشن بھی لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے اس کا جو نیو ہوتا ہے وہ بھی سب نیچے چلا جائے گا تو بہتر ہے کہ اگر ہم نے چلانا ہوا تو ہم نیو چینل کر لیں گے اور مجھے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے فالور کب کتنے ہوں گے کب آج ٹیم پورا ہوگا کب اس کے اوپر ڈالر آنے شروع ہوں گے جو نصیب میں ہے نا وہ ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ نصیب کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا نصیب کا کیا کوئی بھی نہیں ڈال سکتا بے شک کچھ بھی ہو جائیں کیونکہ جو رات اللہ تعالیٰ نے قبر میں لکھتی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے آپ ہسو یا رو یا پٹو یا جو مرضی کرو اور جو دانا پانی جہاں جہاں آپ کے نصیب میں لکھائے وہ وہاں وہاں جاک کر آپ کو کھانا پڑتا ہے باہر ہے تو باہر کھائیں گے جیل کا ہے تو جیل میں کھائیں گے کسی بھی جگہ کا ہے تو وہ کھانا پڑے گا وہ پورا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی ڈی اینڈ ہوتا ہے ہاری انتصان کا تو اس چیز پہ ہمارا امان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب سچ ہے میں اللہ کو ماننے والی ہوں تو اس لیے مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ نے جو میرا نصیب لکھا ہے اس کو میں اور آپ یا کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے تو اس لیے رزق دینے والا اللہ ہے وہ آپ کو کب اور کہاں سے دے دے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور کومیٹ سیکشن میں اپنی رہ کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ میری آڈینس کیا چاہتی ہے تو اسی کے مطابق انشاءاللہ میں چلوں گی اور مجھے دیں اجازت بائے بائے اللہ حافظ